سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ المحمود بنعمتی المعبود بقدرتی المطاعب سلطانی المرہوب من عذابہ والسطوتہ کہہ سب ٹھیک نہیں ٹھیک کر دیں اس کو یار خطبہ درمیان میں تماشا بن جاتا ہے آپ آئیں درہ دیکھیں اس کو ٹھیک کریں میں نے کہا ہوا ہے پانچ دس منٹ پہلے اس کو دیکھ لیا کریں مجھ پر ٹیسٹ نہ کیا کریں یہ کام نہیں نہیں یہ حال بھرے کہہ یہ کوئی لوجک نہیں ہے الحمدللہ المحمود بنعمتی المعبود بقدرتی المطاعب سلطانی المرہوب من عذابہ والسطوتہ النافذ امره في سمائه وارزه الذي خلق الخلق بقدرتی ومیزهم باحکامی فاعزهم بدینی واکرمهم بنبیی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین حضرات محترم میری عادت ہے میں آپ کو دیگر موضوعات کی طرف جاتے جاتے واپس قرآن کی طرف لے آتا ہوں اور قرآن کی طرف آتے ہو بھی میری عادت ہے شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا بساوقات میں کم آیات پر زیادہ بات کر لیتا ہوں بساوقات زیادہ آیات پر کم بات کر لیتا ہوں دونوں اسلوب میں ساتھ ساتھ رکھتا ہوں آج کی اس نشیست میں میری کوشش یہ ہے کہ میرے پورے سورہ یاسین کا ترجمہ خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا اللہ مجھے حمت عطا فرمائے تفصیلات سے بچائے میں آگے چلوں وگر نہ فضبندت ابتدائی آیات پر ہی رہ جاتا ہے یاسین یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے جن کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتے وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ قرآنِ حَكِيمِ کی قسم وہ قرآن جو حکمت سے بھرپور ہے جس کی ہر ہر بات دانائی کے میعیار پر پوری اترتی ہے بلکہ خود دانائی کا میعیار ہے قرآن وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ دوسرا مطلب قرآنِ محکم کی قسم اس کے لفظ بھی پختا ہے اس کے معانی اور مضمون بھی پختا ہے کہیں تمہیں کوئی شگاف کوئی درار نظر نہیں آئے گا کوئی درار نظر نہیں آئے گا پختگی ہے اس کے اندر محکم وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ قرآنِ حَكِيمِ کی قسم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آپ رسولوں میں سے ہیں اے محمد آپ رسولوں میں سے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنے رسول کی رسالت پر قرآنِ حَكِيمِ کو گوہ بنا کے پیش کیا ہے اور یہ اللہ کے رسول کی رسالت پر سب سے بڑی دلیل ہے اس سے بڑی دلیل اللہ نے اتاری نہیں ہے اور تا قیامت یہ موجزہ چلتا چلا جائے گا اس جیسی کتاب کیا اس جیسی ایک صورت کوئی نہیں لاسکتا اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ آپ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ پر ہیں آپ کوئی انوکھی بات لے کے نہیں آئے آپ وہی حقیقت لے کے آئے ہیں جس حقیقت کو تمام انبیاء لے کے آئے تھے تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن حکیم اللہ عزیز الرحیم کا نازل کردہ ہے جو سب پہ غالب ہے جس سے لڑ کے کوئی جیت نہیں سکتا جس کے احکام کی خلافت ورزی کر کے کوئی اپنے آپ کو انجام بچ سے بچا نہیں سکتا رحیم بھی یہ محلت دیتا چلا جاتا ہے فوراں نہیں پکڑتا موسیقی